اسلام علیکم ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں چودری محمد آمیر ایڈوکیٹ جیوی سلطان کے کیپٹن اور علی مستقلان کرکٹ ٹیم کے کیپٹن محمد غلامی الدین بھی موجود ہیں ہم اس وقت موجود ہیں علی مستقلان کرکٹ گرانٹ موزہ بیرے والا پہ اور یہاں پر جو ہے وسیب کرکٹ ٹورنمنٹ کا انقاط کیا گیا ہے لانگ فیٹر کی جانب سے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے جاننا چاہتے ہیں جی سر ہمیں یہ بتائیں کہ یہ ٹورنمنٹ جو ہے وسیب کرکٹ ٹورنمنٹ انقاط کیا گیا آپ کی ٹیمیں بھی یہاں موجود ہیں اور دہی علاقوں کی جو ہے وہ ٹیمیں بھی یہاں پر موجود ہیں اور کیا کہنا چاہیں گے اس ٹورنمنٹ کے حوالے سے اور ان کی جو کوشش ہو رہی ہے مثلا غلام بھائی کی کاوشوں سے اور بھی ٹورنمنٹ یہاں پر انقاط کیا جاتے ہیں مثلا سلانہ لیگ ہو کوئی بھی لیگ ہو یہاں پر ٹورنمنٹ مختلف انقاط کیا جاتے ہیں اب تو ہمیں یہ بھی دیکھنے کو مر رہا ہے کہ پہلے تو چھ ماہ بعد ٹورنمنٹ ہوتے ہیں اب جو ہے ایک دو ماہ بعد مثلا مسلسل ہی ٹورنمنٹ جو ہے چلے آ رہے ہیں یہاں کرکٹ کرانڈ ویلے والا پہ اور چیف آرگنیزر ملے غلام کی بہت اچھی کاوش ہے اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے پہل کرکٹ کی سرگرمیوں کے بارے میں میں اپنی ذاتی رائے شیئر کرنا چاہوں گا آج سوسائٹی کا محول معاشرتی برائیاں گہمہ گہمی افرات افری غربت افرات ایزار کا راج ہے پوری سوسائٹی میں پورے پاکستان میں ملے غلام مہیو دین کی اچھی کاوش ہمیشہ سے رہی ہے اس گراؤنڈ کی ایک سیاسی کا دکاٹ رکھنے والے مرہوم سیاسی لیڈر ملک علی مشتاق لانگ کا نام انہوں نے ہمیشہ زندہ رکھا ہے اس کے بعد اس سال ایک ہی نقاد کیا گیا بہت اچھا پہلے پہل تو اس کا نام ہماری سرائیکی بیلٹ اس کے لحاظ سے اس کا نام رکھا گیا وسیب کپ اور اس سے پہلے جو میں نے بات کی گہمہ گہمی کے حوالے سے تو پریشانیوں کے دور میں کرکیٹ کی سرگرمیاں کیونکہ کہتے ہیں کہ کرکیٹ ایز ای گیم آف جنٹل مین کرکیٹ کی سرگرمیاں اور اس طرح کی غیر نسابی سرگرمیاں تاکہ ہمارا جو نوجوان نسل ہے اس کی مائنڈ کی پرورش ہو سکے بہت ضروری ہے بہت اچھا سٹیپ میں اپریشیئٹ کرتا ہوں بطور جے پی سلطان آنر میں نے اپنا سیٹ بیتر انٹر کیا ہے اچھا پرفارم کر رہے ہیں آج ہم کوارٹر فینل کھے رہے ہیں اے پی ایس کے ساتھ انشاءاللہ اللہ پاک فتح دے گا اچھا آپ کی جو آپ کی ٹیم کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جے پی سلطان جو ہے آپ کی ٹیم آہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ تاثیر جلال پر پیر والا کی ایک ہمیں تو دیکھنے کو آیا ہے بہت اچھی ٹیم ہے کیا ان کے ساتھ آپ محنت کر رہے ہیں مثلا یہاں بڑی بڑی ٹیمیں ہیں بڑی بڑی اور بڑے بڑے ایونٹ کھیلے جاتے ہیں ٹھیک ہے ایک تو تاثیر لیول کے ہوتے ہیں گھریلو کرکٹ ہوتی ہے گھریلو کرکٹ مثلا ہوتے ہیں اپنا دہی علاقوں میں انقاط کیے جاتے ہیں دوسرا ہوتا ہے تاثیر کی ٹاپ لیول کی ٹیمیں جو ہے حصہ لیتی ہیں کیا آپ کو اپنی ٹیم کے اوپر اعتماد ہے کیا بیٹنگ فیلڈنگ بولنگ اور کون سے جو ہے لڑکے آپ کے ٹاپ کے ہیں میں آج کرتا ہوں کرکٹ گراؤنڈ میں جب آپ کھیلتے ہیں تو پھر سپورٹس من سپیرٹ میں نے اپنے سیٹ میں ہمیشہ نوجوان اور نئے لڑکوں کو موقع دیا میں اب اپنے موں سے یہ نہیں کہنا چاہتا کہ میرا کتنا اچھا سیٹ ہے تحصیل کرکٹ کھیلنے والے تمام دوست مجھے اچھی طرح جانتے ہیں جے پی سلطان کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں میرا ٹریک ریکارڈ جانتے ہیں آج سے تین سال پہلے تحصیل میں ہم نے جے پی سلطان کے نام سے انٹری دی اس سے پہلے ہم لالوہ کے سیٹ میں کھیلتے رہے ہیں جے پی سلطان کہ میرے تمام دوست میرے تمام پلیئرز نے اپنی محنت سے اور گرانڈ پر ثابت کیا ہے کہ ہم واقعی تحصیل کی بہت اچھی سیٹ ہیں ہمارا شمار تحصیل کے بہت اچھے سیٹ ہوں میں ہوتا ہے بائی دہ ہیلپ آف گارڈ اچھا یہ ہمیں بتائیں کہ یہاں غلام بھائی کی جو محنت ہے کاوش ہے کیونکہ تحصیل میں اکثر گرانڈ دیکھنے کو نہیں ملتے اکثر ادھر ادھر بھی ہم دیکھیں تو گرانڈ کی قلت ہے جیسے غازی پور میں ہم دیکھ لیں مختصر اور یہاں علی بھائی کی محنت سے ان مرہوم کی محنت سے جو ہے گرانڈ علی بلی بل ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اور غلام بھائی محنت کرتے ہیں ہمیں ہمارے سیاسی اور سماجی لوگوں کو ہمارے جو بڑے ہیں دیکھنے والے شایقین کرکٹ ہیں اس علاقے کو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ وہ سپورٹ کرنی چاہیے کیونکہ جس طرح کا انقاض کیا جاتا ہے غلام بھائی کی طرف سے جو ہے ایک سپورٹ ہونی چاہیے مالی تاکہ یہ کھیل بہتر ہو اور یہ پلیٹ فارم ہر گھریلو کرکٹ کے لیے بھی ایلیو لیبل ہو اور دوسرے جو ہمارے پلیئر ہیں تحصیل لیبل کے ان کے لیے بھی کیونکہ پہلے میں نے کہا کہ چھ ماہ بعد ٹورنمیٹ ہوتے تھے جا سلانہ جیسے کوئی لیگ ہوتی ہے ٹورنمیٹ ہوتا ہے مثلا اب جو ہے روز باروز جو ہے یہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور ماشاءاللہ یہ خوبصورتی جو ہے یہ ہر وقت یہاں پر علی مستق گراؤنڈ میں دستیاب ہیں غلام بھائی کی علی مرہوم بھائی جو تھے وہ خود بھی کرکٹ کے شوقین تھے اس کے بعد ہے غلام بھائی کی محنت اس کے لیے انسان کا اپنا انٹرسٹ چاہیے جو کہ غلام میں ہے اس سیج میں غلام نے کرکٹ کو سپورٹ کیا ہے کرنی بھی چاہیے جنٹل مین کی گیم ہے ہر انسان کو اسے سپورٹ کرنا چاہیے غلام کو ہم اپریشیئٹ کرتے ہیں پھولی اپریشیئٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے کرکٹ تحصیل جلال پور پیر والا کی کرکٹ کو بحال رکھنے کے لیے بڑی محنت کی ہے باتیں بھی سنتے ہیں لوگوں کی پھر بھی وہ اس کا گیم کے لیے اپنا وقت دیتے ہیں پیسہ بھی جائے کرتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں ہم غلام بھائی کو یہ ناظرین ہمارے ساتھ محمد آمیر موجود تھے اور ان کا کرکٹ کے حوالے سے آپ نے ویو سنے اور آج کل بھی جو ہے کپتانی میں مصروف ہیں تو ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو کی آپ دوستوں کو کرکٹ شائقین کو چاہنے والوں کو کرکٹ کو یہ اچھا جو ہے اچھی لگی ہوگی ہمیں دیں اجازت السلام علیکم پاکستان زندہ بات